اردو مولا فرماتا ہے یا ایوہ الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتی کو حتی تستانسوا اے ایمان والوں کسی کے بھی گھر میں داخل ہو تمہارا چھوڑ کر کسی کے بھی گھر میں اس وقت تک اندر نہ جاؤ جب تک اجازت نہ لے لو وَتُسَلِّمُ عَلَىٰ اَهْلِهَا پہلے ان کو سلام کرو گھر والوں دیکھو میرے رب یہ طریقے بھی سکھا رہا ہے گھر جانے کی اور اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے فَإِلَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا اگر گھر میں کوئی نہیں ہے تو اندر جانا بھی مت حتی یُؤذَنَ لَكُمْ جب تک تم کو اجازت نہ دی جائے دروازہ کھلا ہے تو گھسے چلے جاؤ منع ہے کسی کے بھی گھر میں اور اللہ فرماتا وَإِن قِيلَ لَكُمْ اُرْجِعُوا فَرْجِعُوا اور اگر اندر سے کہا جائے کوئی نہیں ہے لوٹ جاؤ تو تمہارے ہاتھ میں یہی بہتر ہے کہ پلٹ آؤ لوٹ آؤ اب حدیث پاک میں سنیے گھر میں جانے کے عذاب بھی فرمائے حضور نے کسی کے گھر جاؤ تو دروازے پر دستک دو اور دائیں جانب کھڑے رہو سیدھے جانب کھڑے یوں بھی نہیں کہ دروازے کے بالکل سامنے کھلے دروازہ تو سامنے کوئی بے پردہ ہو جائے یہ تک حضور نے فرمائے دائیں جانب کھڑے رہو اور تین ہی بار دستک دینے کو کہا پہلی بار دستک دو ناک کرو یا سلام کرو جواب آئے ٹھیک ہے ملاقات کر لیں نہیں آیا دوسری بار نہیں آیا تیسری بار یہ اس لیے کہ گھر میں کون کس حالت میں تمہیں معلوم نہیں دروازہ کھلا بھی ہے اور اندر جانا ہے تو تین بار سلام کر کے اندر جاؤ جب تک جواب نہ آ جائے یہ شریعت کے احکام ہیں دیکھو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے تین بار میں بھی اگر جواب نہیں آیا تو پلٹ جاؤ زبردستی جھانکا جھانکی کر کے ادھر ادھر تلاشی نہ کرو جستجو جاسوسی کرنے کے لئے آپ کو نہیں رکھا گیا ہے کہ اندر کون ہے کہاں ہے کسی کے آواز نہیں آ رہے پلٹ جاؤ ورنہ پھر تمہارے لئے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے وعید بھی ہے اللہ فرماتا ہے کسی بھی مومن کے گھر میں بے اجازت داخلہ ممنوع اور حدیث میں ہے یہ جو ہم گھروں کے سامنے سے گزرتے ہیں فرمایا اگر تم کسی کے گھر میں نظر ڈالتے ہو عورتیں بے پردہ ہوں اندر یعنی پردہ نہیں تھا اور گھر کے اندر تم نے جھانکا حضور فرماتے ہیں میں گھر والے کو اجازت دیتا ہوں پتھر اٹھائے اور اس کی آنکھ کو پھوڑ دے کہ قیامت میں اس سے پوچھ بھی نہیں ہوگی یہاں پر دنیا میں یہ ہے آنکھ پھوڑ دوست کی جو گھروں پہ نظر ڈالتا ہے منع کیا گیا ہے کیونکہ یہ ایمان والوں کی حفاظت ہے یہ ایمان والوں کی حفاظت اور پھر مومنین کو پہلے ہی مولا نے فرمان قل للمومنین یغدو من ابساریم اے محبوب آپ ایمان والوں سے کہیں اپنی آنکھیں نیچی رکھیں جائیں یغدو من ابساریم اپنی آنکھیں جھکا کر کے چلیں کیونکہ یہی آنکھیں ہیں جو زہر بن جاتی ہیں لوگوں کے آنکھیں بہت ہی سخت ہیں ہمارے لئے اور فرمائے گا نظر جو ہے شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے جب نکلتی ہے تو کسی کے جسم پر جا کر چبتی ہے اب عورتوں کو بھی میں یہ تنبی کرتا ہوں کیوں تمہیں پردے کا حکم دیا گیا ہے تم کھولے بدن سے باہر آتی ہوں اگرچہ تمہارے دل میں خرابی کا ارادہ نہیں برائی کا ارادہ نہیں لیکن جو باہر آیاش لوگوں کی نظریں ہوتی ہیں ہماری آنکھ میں ایک سیال مادہ ہوتا ہے وہ نظر نہیں آتا یعنی اڑتا ہے جیسے ہم آنکھ کھولتے ہیں ایک پتلہ سا پانی کی طرح زہر نکل کر کے جاتا ہے جہاں تک ہماری نگاہیں جائیں اڑتی ہیں اگر ٹرائل کرنا ہو تو سائنس کے مایکروسکوپ وغیرہ سے دیکھ سکتے ہو خردبین سے کیوں گلاب ایک سامنے رکھو اور اس کو تھوڑی دیر تک دیکھتے رہو دیکھو وہ مرجہ جائے گا وہ ہماری نظروں کے زہر سے نظروں کے اندر ایک سیال مادہ ہے ہلکا سا اب جب کسی کی شہوت غالب ہوتی ہے برائی ان نظروں سے جب وہ کسی خاتون کی جسم کو دیکھتا ہے تو اس کے جسم پر وہ زہر چپ جاتا ہے اور وہ جہاں جتنی بھی پاک ہو اس نظروں کے زہر سے اس کے دل میں بھی بہیائی شروع ہو جاتی ہے خرابیاں اور گناہ وہاں سے شروع ہوتے ہیں یہ نقصان ہے بے پردگی کا کہ تمہارے دل کب بے قابو ہو جائے دوسروں کی نظر سے اور آپ نے سنا نہیں کہ نظر بد بری نظر لگتی ہے کہ نہیں لگتی میرے آقا فرماتے میری امت میں نیچرل موت کے بعد طبعی موت کے بعد اگر کسی سبب سے سب سے زیادہ موت ہوگی کینسر ایڈس نہیں حضور فرماتے ہیں نظرِ بد سے موت ہوا کرے گی میری امت میں سب سے زیادہ موت نظرِ بد سے ہوا کرے گی جادو سے بھی زیادہ خطرناک ہے نظرِ بد اس کی حفاظت کے لیے ہی تو قرآن پاک میں یہ دو صورتیں نازل ہوئیں قُلْ عَوْدُ بِرَبِّ الْفَلَقِ قُلْ عَوْدُ بِرَبِّ النَّاسِ جادو سہر اور نظرِ بد سے روزانہ خود بھی تین مرتبہ پڑھ کر دم کر لیا کرو بچوں کو بھی پڑھاؤ اور عورتوں کو بھی پڑھاؤ تاکہ بری نظروں سے آپ محفوظ رہیں ساتھ ہی اپنے جسم کی بھی حفاظت کرو اللہ تعالی ہم سب کو شریعتِ کاملہ پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو بے حیائی اور برائیوں سے محفوظ فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین